سٹوڈنٹ جیسے کہ آپ لوگوں دیکھ رہے ہیں کہ آج ہم فرسٹیل بیالوجی کی پیرنگ سکیم کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور یہ پیرنگ سکیم آل پنجاب بورڈ 2022 کے ریلیٹیڈ ہے جس میں لہور، گجرات، ملتان، سائیوال جتنے ہمیں سارے پنجاب میں آتے ہیں نا بورڈ وہ سارے آئیں گے اس میں تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں ایم سی کے ریلیٹیڈ کے ایم سی کے لئے کون سے چپٹر ہے سب سے زیادہ امپورٹن diving ہوں گے فرسٹ تھے جو چپٹر وان ہے چپٹر وان کون سا ہی انومی انٹرڈکشن اس میں سے ایک ایم سیگد آنا ہے نیٹ سنتی ISO ہے چپٹر ٹو ہے چپٹر ٹو کون سا ہے بیالوجیکل مالکی اس میں بھی ایک ایم سیگد آنا ہے اور چپٹر تھری چپٹر ٹھے کون سا ہنسائن والا اس میں بھی ایک ہی ایم سیگد آنا ہے چپٹر فور وہ کونس ہے وہ سیل والا ہے اور اس میں ایک مصی آنا ہے اور چپٹر فائی بارائٹی آف لائف ہے چپٹر سیکس یعنی کہ کنڈم منہرو کے بارے میں ہیں اس میں سے بھی ایک آنا ہے اور چپٹر سیون چپٹر سیون ت sabemos کنڈم پروٹسٹ ہے اس میں بھی ایک مصی آنا ہے چپٹر ایٹ اس میں بھی ایک مصی مصی آنا ہے جو کہ فنجائق ہے لیکن یہ امپارٹر شورٹ کوچنگ کے لحاظ سے اور لاؤنگ کچنگ کے لحاظ سے یہ چپٹر ایٹ ہے یعنی کہ فنجائی بہت امپورٹن ہے تو آپ لوگ دیان رکھئے گا اس کا نیکس چپٹر نائن چپٹر نائن کینڈم پلندیا کا ہے اس میں بھی ایک ایم سی گوز آنا چپٹر ٹین کینڈم اینی ملیا اس کا بھی ایک ایم سی گوز آنا اور چپٹر ٹیون یہ دو ایم سی گوز آنا ہے اور چپٹر ٹویل میں سے ایک ایم سی گوز آنا ہے چپٹر ٹیون ہے نا وہ بائو انرجیٹکس کے بارے میں ہے جس میں کرپ سائیکل سائیکل گلیکولائیس سائیکل یہ سارے سائیکل آئیں گے اور اس لیے یہ چپٹر کافی ایم پورٹن ہے اس لیے اس میں دو ایم سی گوز آئیں گے اور چپٹر ٹیون میں ایم سی گوز آئیں گے جو کہ گیشیر سیکسین کے بارے میں ہے اور چپٹر ٹویل آس پہ یہ ہے ٹرانسپورٹ یعنی کہ ٹرانسپورٹ پلان ٹرانسپورٹ کے بارے میں اس میں سے دو ایم سی گوز آئیں گے یہ بہت ایم پورٹن ہے ایم سی کیوز آپ لوگوں کو آپس ہو کہ کلیر ہو گئے ہوں گے نیکس آجائیں شارٹ کوچن پر شارٹ کوچن کے پیرنگ میں ایسے ہے کہ شارٹ کوچن سب سے پہلے جو چپٹر ٹو ہے جو کہ ہم ڈسکس کریں گے کیونکہ چپٹر ٹو سے سارے شارٹ کوچن بنتے ہیں یعنی کہ یہاں سے بڑنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں چپٹر ٹو سے ون کو اچن آئے گا چپٹر ٹری سے تین کو اچن آئے گے چپٹر ایڈ سے ڈو کو چن آئیں گے اور چپٹر ٹین سے فور کو چن آئیں گے اور چپٹر ملعہ بنجانے کی دائی انرجیترک México 2 question آئیں گے next question number 3 chapter 1 سے 2 question آئیں گے chapter 4 سے 2 question آئیں گے chapter 7 سے 4 question آئیں گے chapter 9 سے 2 question اور chapter 14 سے 2 question آئیں گے میں chapter کے صرف ایک سیکنس لے رہی ہوں میں ان کے نیم میں لے رہی کیونکہ آپ لوگ اپنی بک کھول کے ٹیکس بک کھول کے تو دیکھ لیجئے گا next chapter 4 chapter 5 question number 4 میں آئیں گے chapter 5 میں سے 1 question آئے گا اور chapter 6 میں سے 1 question آئے گا chapter 12 سے 3 question آئیں گے chapter 30 سے 4 question آئیں گے next اسی طرح long question دیکھیں long question میں ایسے ہوتا ہے کہ میں دو question کرنے ہوتے ہیں یعنی کہ دو قسطہ کے 4 question کرنے ہوتے ہیں جن کی pairings ہوتی ہے یعنی کہ ایک اے اور بی دونوں پارٹ کرنے ہوتے ہیں تو question 5 میں یہ دیکھیں 5 question دیا ہیں تو question 5 دیکھیں یہ چپٹر وان سے اور چپٹر فورٹن سے یہ آنا ہی آنا ہے ہر صورت میں یعنی کہ ان کی یہ پیرنگ ہے اور چپٹر دیکھیں کہ یہ چپٹر دو سے اور چپٹر ایٹ سے یعنی کہ جب بھی آپ چپٹر دو تیار کریں گے یعنی کہ ہم کل سٹارٹ کریں گے چپٹر دو چپٹر دو کے ساتھ آپ کو چپٹر ایٹ لازمی کرنا پڑے گا اور وہ کون سے ہفن جائے گا میں پہلے بھی بتا چکے کہ ہفن جائے گا چپٹر بہت ایپورٹن ہے تو وہ آپ کو کرنا پڑے گا پھر آپ کو ایک کوچن کپلیٹ ہوتا ہے چپٹر سیس ہے اور چپٹر نائن ہے اب یہ چپٹر سیس ہے گنڈم پروکریات یعنی کہ گنڈم انیرہ کے بارے میں اور اس میں چپٹر نائن جو گے گنڈم پلندیا اگر یہ دونوں کریں گے تو پھر آپ کو ایک کوچن کپلیٹ ہوگا نیکس کوچن ایٹ ہے چپٹر فائیب اور چپٹر الیون ان دونوں کو اگر کریں گے لانگ تو پھر آپ کو ایک کوچن کپلیٹ ہوگا نیکس لاس بان ہے چپٹر فور یوکہ سیل کے بارے میں وہ بہت ایزی ہے وہ میں آپ کو پڑھاؤں گی نیکس چپٹر دول یوکہ نیوٹریشن کے بارے میں یہ بچوں کو زیادہ تھوڑا کھا ڈیفیکل لکھتے لے لیکن دون بڑی آئی ایم ہیئر فار یو نیکس یہ سارے تقریباً ہو گیا آپ کے سارے لانگ کوچن نیکس یہ سارے تقریباً تھے آپ کے پیرنگ سکیم یہ دیکھ لیں دفعہ پھر آئی اپس ہو کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی پیرنگ سکیم کی نوو لیٹس کو بائی بائی اللہ حافظ